السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں ایک اور نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ جو نسخہ ہے یہ ویسے تو آسانی سے بننے والا ہے لیکن اگر بلکل بھی محنت نہیں کرنا چاہتا تو وہ کوئی جیس بھی نہیں بنا سکتا اس پہ صرف کھرل ہی ہے کھرل کرنے کی محنت ہے باقی اتنی محنت نہیں ہے اس پہ اور یہ جو نسخہ ہے اس کے جو فیدے ہیں فید ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں یہ آج کل کے نوجوان جو تیس پینتیس سال میں بھی نامرد ہو گئے ہیں اور ان کو انتشار نہیں آتا انتشار آتا ہے ڈیلا پان رہتا ہے مشتزہ نہیں کر کے ویگرہ وغیرہ کھا کے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رکھا ہے تو انشاءاللہ وہ پندرہ دن یہ تباہ استعمال کریں تو اس سے ان کو ایک سو ایک فیصد ضرور فیدہ ہوگا انشاءاللہ یہ اس طرح کا نسخہ ہے یہ میں کسی کے لیے بنا رہا ہوں کسی میرا ایک دوست ہے لاہور میں تو اس نے کہا ہے کہ آپ یہ مجھے بنا کے دیں تو اس لیے پھر یہ میں ویڈیو بھی بنا لوں گا ساتھ آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے اگر کوئی بنانا چاہے تو اس کو بنا کر استعمال کریں یہ بہت ہی مطلب ان کا مجرب نسخہ ہے اور ان کو میں بنا کے دے رہا ہوں اور آپ لوگوں کی خدمت میں یہ جو نسخہ ہے وہ بھی پیش کر رہا ہوں تو اس کی زیادہ تریف نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں نسخہ کی طرف کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہیں اس کے بنانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے شنگرف شنگرف لے لیں آپ اچھی کوارٹی کا شد کیا ہوا مصفہ کیا ہوا یہ لے لیں یہ آپ لے لیں تین تو لیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے لینا ہے زافران یہ زافران پڑھا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ زافران ہے یہ آپ نے لینا ہے یہ جو زافران ہے یہ آپ نے لینا ہے ایک تولہ اس کے بعد آگئی ریگوہ ہی یہ آپ نے نہ لینی ہے یہ آپ نے لینی ہے پندرہ گرام ڈیڑھ تولہ اس کے بعد جو ہے یہ کیچوے خراتین یہ آپ نے لینے ہیں مٹی بغیرہ ان کی ساف کر لیں اچھی طرح سے تو یہ آپ نے لینے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں دس گرام اس کے بعد لونگ یہ لونگ ہے ان کی اوپر سے جو توپیاں ہیں تو وہ اپنے پھول لینے ہیں لونگ نہیں لینے تو یہ دیکھ لیں یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے لینے ہیں چھ گرام اس کے بعد کشتہ چاندی ہے یہ وہ کشتہ جو میں نے کچلا کے کارے میں بنایا تھا پارا اور سمپلفار کی مدد سے تو یہ آپ نے لینا ہے اس میں ڈیڑھ گرام اس کے بعد جو ہے کشتہ سونا ہے یہ کشتہ سونا آپ نے لینا ہے ایک گرام اور ایک چیز اور ہے جو میں نے ادھر نہیں رکھی ہوئی وہ ہے کالی مائی تو وہ آپ نے لینی ہے چھ گرام سب سے پہلے آپ نے شنگرف کو شد کر لینا ہے مصافہ شنگرف کو کسی خرل میں ڈالنا ہے اور پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے پریق کر لیں پھر آپ نے لینا ہے ارکے غلاب یہ ارکے غلاب ہے میرا خود کا نکلا ہوا ہے تین آتشاہ تو کم سے کم تین آتشاہ ہونا چاہیے ارکے غلاب تو اس کا آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے کترہ کترہ ڈال کے تو اس کی خرل آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے یہ خرل کرنا شروع کر دینا ہے اس کو اتنا خرل کرنا ہے کہ ایک بوتل جو ہے وہ آپ کی ارکے غلاب کی وہ اس میں خرچ ہو جائے ختم ہو جائے جب آپ اس کو خرل کریں گے تو یہ پھولے گا یہ پھول پھول کے بہت زیادہ خرل تھوڑی سی بڑی لینی چاہیے تو یہ پھول جائے گا ارک کی تیزی کی وجہ سے اگر ارک آپ کا خود کا نکلا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ یہ پھولے گا اور پھر یہ نیچے بیٹھ جائے گا پھر یہ جب اچھی طرح سے خرل کرتے کرتے یہ خوشک ہو جائے تو خوشک ہونے کے بعد آپ نے وہ جو کشتہ شنگرف ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اور یہ جو باقی جڑی بوٹیاں ہیں یہ پیس کے جیسے یہ ریگمائی ہو گئی خراتین ہو گئے زافران ہو گیا لونگ ہو گئے تو ان کو آپ نے پیس کے اچھی طرح سے پرشان کر کے خرل میں ڈال دینا ہے اور پہلے سب سے پہلے کالی مائی کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور ارک گلاب تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال کے ایک لگوٹسہ بنا لینا ہے اور پھر آپ نے یہ جڑی بوٹیاں اور شنگرف تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے خرل کر لینا ہے اور اس کو خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے اس کے پانٹ سو ایم جی کے کیپسول برنے ہیں ایک کیپسول آپ نے صبح دینا ہے خالی پیڑ نیارمو دودھ کے ساتھ اور ایک اثر کے ٹائم تو انشاءاللہ جو تیس پینتیس سال کا ہے اور نامردی آگئی ہے کمزوری آگئی ہے مردانہ کمزوری آگئی ہے ویسے جسمانی کمزوری ہے قوت نہیں ہے تو ان کو آپ دیں صبح شام تو انشاءاللہ پندرہ دن ہی کافی ہوں گے پندرہ دن میں ہی اس کی جو طاقت ہے وہ بحال ہو جائے گی نامردی اس کی ختم ہو جائے گی ٹائمنگ وغیرہ اس کی بڑھ جائے گی اور ڈیلا پن ہے وہ دور ہو جائے گا تو خون کا بہاؤ جو ہے وہ نفس کی طرف یہ کرے گا تو دودھ کی ساتھ آپ استعمال کریں یہ گرام خوشک ہے تو دودھ کی آپ اس کے ساتھ استعمال کریں اچھی گزا کھائیں گوشت وغیرہ کھائیں مرغن گزا کھائیں تو انشاءاللہ پندرہ دن میں ہی ان کی جو طاقت ہے وہ بحال ہو جائے گی باقی اگر کوئی پچاس سال کی ایج کا ہے تو آپ اس کو ایک ماہ ڈیڑھ ماہ تک استعمال کریں تو اس کی بھی یہ طاقت کو بحال کر دیتا ہے بہت ہی اکسیری اور اچھا نسخہ ہے تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو لائی بنا کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور اس کے پانٹ سو ایم جی کے آپ نے کیپسل بھر کے استعمال کروانے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا شنگرف ہے یہ بلکل پھول گیا ہے بلکل ہی پھولا ہوا ہے کھرل میں اور اس کو ہم نے تقریباً بہت زیادہ آرک پلا لیا ہے غلاب کا آدھا بوتل تک تو میں یہ آپ کو یہ دیکھیں بلکل ہی پھولا ہوا ہے اس کو اتنی خرل کیا ہے کہ یہ دوبارہ سے ہمارا جو شنگرف ہے یہ پھول گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے خرل کرتے جائیں گے اس وقت تک خرل کریں گے کہ جب تک یہ بلکل ہی خوشک نہ ہو جائے بلکل دوبارہ سے یہ پاورڈر بن جائے گا اس کے بعد ہم وہ جو جڑی بوٹی ہیں وہ اس میں ملا کے اور پھر اس کو خرل کر کے اچھی طرح سے تو پھر ہم اس کے کیپسول جو ہیں وہ پھر لیں گے یہ اب بیٹھ گیا ہے نیچے پہلے بہت پھول لی ہے یہ دوائی جو ہے بہت پھول لی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کو دوب میں رکھ کے چیک کرواؤں گا بلکل اس میں چمک نہیں ہے اور ابھی یہ خوشک ہو جائے گی تو پھر خوشک ہونے کے بعد جو باقی جڑی بوٹی ہیں وہ ڈال کے تو اس کو ہم تیار کر لیں گے جیسے کشتہ سونا ہو گیا چاندی ہو گیا اخراتین ہو گئے اور ریگمائی بغیرہ یہ صلاحیہ سلمانی شنگرف تیار ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس کو دوب میں رکھا ہے بلکل بے چمک سا ہو گیا ہے کیونکہ اتنی خرل کرنے کے بعد اس میں گنجیش ہی نہیں رہتی کہ اس میں کوئی پارے کی چمک رہے یا اس طرح کا کوئی تو یہ میں جن کی بنا رہا ہوں تو ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کتنی خرل کی ہے یا چمک ہے اس میں یا نہیں ہے کہ میں اور جڑی بوٹی ہیں اس میں ڈالوں گا تو ان کو دکھانے کے لیے یہ دیکھ لیں یہ میں دوب میں بیٹھا ہوں اور میں نے یہ ہاتھ کے اوپر لگایا ہے اور اس کا جو ہے بلکل آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ذرا سے بھی چمک نہیں دکھائی دے گی کہ کہیں بھی کوئی ذرا ایسا ہو جو پارے کا زندہ ہو یا کوئی چمک ایسی ہو تو بلکل یہ اب ہمارا جو سلائیہ ہے سلمانی یہ تیار ہو گیا ہے سمجھ لیں یہ کھرل کر کر کے ہی ہم نے شنگرف کو کشتہ کر لیا ہے اب اس میں اور جڑی بوٹیاں ڈال کے پھر ہم اس کی اس کی کیپسول بار لیں گے یہ اب ہمارا جو شنگرف ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے بلکل بھی ذرا بھی چمک نہیں ہے میں اس کو دھوپ میں لے کے آئے ہوں باہر آپ کت بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اتنی کھرل کرنے کے بعد گنجائش رہتی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو آپ دوستوں کو دکھا دوں اب ہم اس میں اور جڑی بوٹیاں ڈال دیں گے کچھ تہ سونا ڈال دیں گے کچھ تہ چاندی ڈالیں گے اور جڑی بوٹیاں ڈال کے پانچ سو ایم جی کے ہم اس کے کیپسول پنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں کالی مائی ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھی ہے میرے پاس یہ دیکھ لیں ابھی بھی تھوڑی سی گلی ہے یہ ہے تو اب ہم شنگرف میں ڈال کے اس کے اوپر جو ارکے گلاب ہے وہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھ لیں گے یہ ڈال دی یہ دیکھیں اس کو ہم اس میں تھوڑا سا ڈال کے شنگرف لگ گیا ہے اس کے ساتھ اب ہم اس میں ارکے گلاب ڈال کے اس کو اچھی طرح سے کرل کریں گے ایک پیسٹ سا بن جائے گا ایک لیٹی سی پھر کچھ تہ سونا اور چاندی وہ بھی ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں کالی مائی اس میں اچھی طرح سے جذب ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ تہ چاندی یہ گیا یہ کچھ تہ چاندی اس میں ہم نے ڈال دیا اور کچھ تہ سونا یہ کچھ تہ سونا اس میں گیا اس کے بعد زافران میں نے پیسٹ کے رکھا ہوا ہے زافران آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جذب کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں لونگ کی ٹوپیاں اور ریگ ماہی اور کیچیوے ڈال کے اس کو خوش کر کے اس کے پانٹ سو ایم جی کے کیپسول بڑھ لیں گے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اب جگ جان ہو گئی ہیں زافران اور کچھ تہ سونا چاندی بغیرہ اب ہم اس میں لونگ کی ٹوپیاں ڈال دیں گے اس کے بعد یہ کیچوے ہیں یہ بڑے ہیں بلکل ہی باریک ہیں تو یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے میں اب اس میں ڈالتا ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اس لئے اس طرح سے ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ آپ کی جو دبائی ہے یہ تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اس کا جو کھانے کا طریقہ ہے وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام خالی پیٹ آپ نے لینا ہے دودھ کے ساتھ جتنی بھی کمزوری ہو نامردی ہو تو سب کے لئے یہ ایک اکسیر کا کام کریں گے نوجوان آدمی جو ہے پندرہ دین اگر استعمال کر لے تو جتنی بھی اس کی کمزوری ہے انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی جو بڑا ہے وہ ایک ماہ ڈیڑھ ماتا کے استعمال کریں تو اس کی ساری کمزوری اس سے دور ہو جائے گی بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ